اسلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے دس سفر المزفر انگریزی تاریخ آٹھ ستمبر ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے اسلام علیکم سروے کی مخالفت سے حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اتہ پردیش کی یوگی حکومت کی جانب سے غیر سرکاری مدارس کا سروے کرائے جانے کے فیصلے پر جمعیت علماء ہن اور دار علم دیوبن سمیت نامور علماء کرام اور متعدد دینی تعلیمی اداروں کے ذریعے اس کی مخالفت کیے جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دیوبن علاقے سے رکن اسمبلی اور ریاستی وزیر کامر برجیس سنگھ نے کہا کہ یہ ملک علماء کے اصول اور قوانین سے نہیں بلکہ آئین سے چلتا ہے اور علماء یا ان کے کسی لیڈر کے ذریعے حکومتی فیصلے کی مخالفت سے حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیوبن میں اسٹیٹ ہائیوے پر واقعی ایک پروگرام میں شرکت کے بعد میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف مدارس بلکہ ریاست کے تمام اسکونوں اور جملہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حکومت کے بنائے ہوئے قوائد و ذوابط پر عمل کریں اور اس کے مطابق تعلیمی سرگرمیاں انجام دیں واضح رہے کہ اس سلسلے میں آئندہ چوبیس ستمبر کو دارلم دیوبن نے علماء اور مدارس کے ایک اہم اجلاس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے جس میں یو پی کے تمام بڑے مدارس کے ذمہ داران کی شرکت متوقع ہے ادھر ایک دوسری خبر میں بی جے پی نے غیر تسلیم شدہ مدارس کے خطشات کو دور کرنے کے لیے کونفرنس مناقض کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی جے پی ذرائع نے بتایا کہ پارٹی نے اپنے اقلیتی شعبے سے کہا ہے کہ وہ غیر تسلیم شدہ مدارس کے نمائندوں کو ریاستی حکومت کے حکم نامے پر بحث کے لیے مدعو کرے جس کا مقصد اساتیزہ کی تعداد، نصاب، پینے کے پانی، فرنیچر، بجلی کی فراہمی، بیت الخلاو وغیرہ سہولیات اور ان کی کسی بھی غیر سرکاری تنظیم سے وابستگی کے بارے میں معلومات جمع کرنا ہے اقلیتی امور کے وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے کہا کہ یہ سروے نیشنل کمیشن فور پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی ضروریات کے مطابق کرایا جائے گا جس میں مدارس میں طلبہ کو فراہم کی جانے والی بنیادی سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا واضح رہے کہ اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور دیگر مسلم تنظیموں نے اس سروے کو مینی اینار سی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو آئین کے آرٹیکل تیس کے تحت مدارس کے کام میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بیہار میں دریا کا پانی خوشک ہونے پر قدیمی مسجد نمودار بیہار کے نوادہ میں دریا کا پانی اترنے پر ایک مسجد نمودار ہو گئی جو کہ تیس سال قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیر آب آ گئی تھی ریپورٹ کے مطابق جو ہی لوگوں کو دریا سے مسجد نمودار ہونے کی اطلاع موصول ہوئی اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتہ لگ گیا مسجد کے دیدار کے لیے کئی کئی کلومیڈر دور سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور مسجد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پانی اور کچھ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں باقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور یہ اپنے فن تعبیر کے اعتبار سے چھ سو سال قدیم لگتی ہے جبکہ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسجد بیسویں صدی میں بنی تھی مگر پھر انیس سو پیچاسی میں پھلواریا ڈیم کی تعمیر کے بعد مسجد زیر آب آ گئی تھی واضح رہے کہ مسجد تیس سال زیر آب رہنے کے باوجود تاہال جنکیتو موجود ہے اور امارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے ریپورٹ کے مطابق یہ مسجد تقریباً تیس فٹ بولند ہے اور اس پر ایک دیدہ زیب گمبت بھی موجود ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے جب کبھی پانی کی سطح کم ہوتی تھی تو مسجد کے گمبت کا ایک حصہ نظر آنے لگتا تھا جو ڈیم میں پانی بھرنے سے دوبارہ غائب ہو جاتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ انیس سو اناسی میں پھلواریا ڈیم کی تعمیر پر کام شروع ہونے سے پہلے یہاں بڑی آبادی رہتی تھی جنہیں ڈیم کی تعمیر کے بعد بے دخل کیا گیا تھا اور یہ پورا علاقہ حکومت نے تحویل میں لے لیا تھا حکومت نے اس جگہ کے بدلے وہاں کے ریائشیوں کو ہردیہ گاؤں میں منتقل کر دیا تھا ہندو ایک نمبر کے ڈھونگی ہیں گجرات کے گورنر آچاریہ دیودت کے ذریعے ہندووں کو منافق قرار دینے کے بیان نے ایک نیا تنازوہ کھڑا کر دیا ہے انہوں نے یہ بیان بودھ کو نرمدہ زلی کے گاؤں میں مناقضہ اورگینک فارمنگ کے موضوع پر ایک سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے دیا انہوں نے کہا کہ لوگ جے گاؤں ماتا کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن وہ گائے کو اس وقت تک ہی گوشالہ میں رکھتے ہیں جب تک وہ دودھ دیتی رہتی ہے جیسے ہی وہ دودھ دینا بن کرتی ہے تو لوگ اسے سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندو ایک نمبر کے ڈھونگی ہیں ہندو مذہب اور گائے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں لوگ خودغرضی کی وجہ سے جے گاؤں ماتا کا نعرہ لگاتے ہیں آچاریہ دیودت نے یہ بھی کہا کہ لوگ مندروں مسجدوں گرجا گھروں اور گردواروں میں جا کر خدا سے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ان سے خوش ہو جائے آچاریہ دیودت نے کہا کہ اگر آپ اورگینک فارمنگ کی طرف بڑھیں گے تو خدا آپ سے اس طرح بھی خوش ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سائنسی ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیمیائی خات کے استعمال سے جانوروں کو مار رہے ہیں اگر آپ اورگینک فارمنگ کو اپنائیں گے تو آپ جانوروں کو زندگی دیں گے بلقی اس بانو معاملہ مرکزی سرکار کی منظوری کے بعد ہی ہوئی مجرموں کی رہائی بلقی اس بانو معاملے میں قصور وار ٹھہرائے گئے گیارہ مجرمین کی رہائی کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اب سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ریشی ملہوترا نے ایک ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم پر بحث کے دوران کہا ہے کہ مرکزی سرکار کی منظوری کے بعد ہی ان مجرمین کی جلد رہائی ہوئی ہے روزنامہ انقلاب میں شاہ خبر کے مطابق ریشی ملہوترا نے ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم موجو اسٹوری پر ایک بحث کے دوران اعتراف کیا کہ مرکزی سرکار کی وجہ سے ان گیارہ مجرمین کی جلدی رہائی ہوئی ہے ریشی ملہوترا نے مزید کہا کہ مرکزی سرکار نے گجرات حکومت کی استثناء کی پولیسی کے مطابق اپنی رضا مندی دی تھی اور اسی کے تحت ان گیارہ مجرمین کو پندرہ سال سے زائد جیل کٹنے کی سزا کے بعد رہا کر دیا گیا جب پینل کے میزبان نے ان سے پوچھا کہ کیا مرکزی سرکار نے ذابطوں کے مطابق سزا کی معافی کی منظوری دی ہے تو ملہوترا نے کہا کہ ہاں ان کا بیان ریکورڈ کیا جائے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قانون کے تحت دلی کی مرکزی سرکار کی رضا مندی لی گئی تھی واضح رہے کہ کچھ معاملوں میں ریاستی حکومت کو مرکزی سرکار سے مشاورت کے بعد ہی کارروائی کرنی ہوتی ہے انڈیا میں اس سال جولائی تک عیسائیوں پر تین سو سے زیادہ حملے ہوئے ایک ان جی او یونائٹیٹ کرسچن فورم یعنی یو سی ایف کی جانب سے جاری ہیل پلائن نمبر پر مدد کے لیے آئی فون کول کی بنیاد پر جمع کیے گئے ڈیٹا سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس سال جولائی تک عیسائیوں پر تین سو سے زیادہ حملے ہوئے ہیں ان میں زبانی جسمانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے ہوئے حملے کے آداد و شمار بھی شامل ہیں دہلی میں واقعی اس تنظیم نے اپنا ڈیٹا دیوائر کے ساتھ شیئر کیا یو سی ایف کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ اتر پردیش میں اس طرح کے اسی سے زائد معاملے ریکورڈ کیے گئے جو کہ کسی بھی ریاست میں سب سے زیادہ معاملے ہیں اس کے بعد چھتیزگڑ کا رمبر آتا ہے جہاں اس طرح کے ساٹھ معاملے درج کیے گئے دیوائر سے بات کرتے ہوئے دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق ممبر اور یو سی ایف کے نیشنل کوارڈینیٹر ایسی مائیکل نے کہا کہ انڈیا میں دو اقلیتی برادریہ نشانے پر ہیں مسلمان اور عیسائی جن پر حملے ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم حملوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب صرف جسمانی حملوں سے نہیں ہوتا ہمیں نام نحات تبدیلی مذہب کے خلاف قوانین کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے جب ہم مذہب کے آزادی کی بات کرتے ہیں تو یہ قوانین لوگوں کو اپنی مرضی سے منتخب کیے جانے والے مذہب کی پیروی کرنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں مائیکل نے سوال کیا کہ عدلیہ کو ایسے قوانین کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے حکومتوں سے سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کیا جو اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں راہل گاندھی کو بھارت چھوڑو یاترہ کے لیے پاکستان جانے کا مشورہ اپوزیشن جماعت کانگریس نے کئی مہینوں پر مشتمل بھارت جوڑو یاترہ کا اعلان کیا تو بی جی پی کی جانب سے راہل گاندھی پر تنقید کی جا رہی ہے آسام کے وزیر آلہ حیمن بسوہ سرما نے کانگریس کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا انیس سو سیتالیس میں کانگریس کے دور میں ہی تقسیم ہوا تھا اب کانگریس کو بھارت جوڑو یاترہ کے لیے پاکستان جانا چاہیے کئی برس تک کانگریس کا حصہ رہنے کے بعد کانگریس سے علاہی دا ہونے والے آسام کے موجودہ وزیر آلہ حیمن بسوہ سرما نے مزید کہا کہ راہل گاندھی کو یہ یاترہ پاکستان میں مناقض کرنی چاہیے اتر پردیش کے سابق وزیر صدارت این سنگھ نے کانگریس کے پروگرام پر اپنے رد عمل میں کہا کہ مجھے کانگریس اور راہل گاندھی کی جانب سے استعمال کی گئی استعلہ بھارت جوڑوں سے مسئلہ ہے بھارت ٹوٹا کہاں ہیں جو آپ جوڑنے نکلے ہیں بی جے پی راہنماوں کی جانب سے کی جانے والی تنقید پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ میں آسام کے وزیر آلہ کو سنجھیدہ نہیں لیتا انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس میں بیس پچیس برس گزارنے کے بعد بی جے پی کی طرف ہجرت کر جانے کی وجہ سے ہیمن بسوہ سرما ہر روز اپنی وفاداری کا ثبوت دینے پر مجبور ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں آسام کے وزیر آلہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر اپنے نئے آقاوں کو خوش کرتے ہیں واضح رہے کہ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کا آج دوسرا دن ہے کل راہل گاندھی کی قیادت میں روانہ ہونے والے قافلے نے صبح سات بجے سے دس بجے تک بارہ کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا کانگریس لیڈر سپریہ نے بتایا کہ آج تقریباً بارہ کلومیٹر کی یاترہ کے دوران سڑکوں پر جوش و خروش نظر آ رہا تھا اور لوگ سڑکوں پر نکل کر ہاتھ ہلا کر استقبال کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اس سے واضح ہے کہ ملک بھارت جوڑو کے لیے تیار ہے